ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی محر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی شہزادی محر النساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی شہزادی نے بادشاہ کے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل آؤں تو آپ اسے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ اور نہ کل بلکہ ابھی کہ ابھی آجاؤ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کہ ابھی آجاؤ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی صبح بادشاہ جیسے ہی نین سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطراع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے بادشاہ نے فوراں اپنی افواج کو حکم دیا کہ جنگ کے اتیاری کی جائے مگر دشمن افواج نے اچانک حملہ کر دیا اس لئے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسپہ اختیار کرنا پڑی جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا بادشاہ کو جنگل میں شام ہو گئی بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا وزیر نے کہا آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سا رحسانات ہیں اور آپ کے خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر میں رہی گی اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت تفسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا وزیر نے رکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا جب اسے حقیقت کا پتا چلا تو اسے بہت دکھ ہوا نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا پہلی ہی رات نواب کی بیوی مر گئی جسے ایک بیماری لگ گئی نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لئے منحوس ہیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے روانہ ہو گیا بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے دماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے گئی تھا کہہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کے نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی جب اس نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نمک کیڑا کھا رہا تھا بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نین سے بیتار کیا اور اسے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا تم ادھر ٹھیر جاؤ میں کہیں اور چلا جاتا ہوں مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اقیلہ نہیں چھوڑ سکتی پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے صبح کی آزان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھوان نکل رہا تھا بادشاہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آ جاؤں یا کل شہزادی مہر النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی عزمیش آتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے اس لئے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہوں مگر اب تمہارے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے آپ کے وزیروں نے فوج کو دوبارہ اکھٹا کیا اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکریہ دا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملے بادشاہ اور شہزادی محل میں پہنچے تو ان کا شندار استقبال کیا گیا کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آتا ہے مشکل وقت خدا کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے